اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام محتمیم دار العلوم دیوبند مفتی عبدالقاسم نعمانی صاحب نے کل ایک اوڈیو کے اندر جو مولانا محمود مدنی کے تعلق سے ایک بیان ریکورٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنا یہ تفسیرہ کیا تھا اور اپنا موقف ظاہر کیا تھا کہ ہم مولانا مدنی کی باتوں سے بالکل متفق نہیں ہیں اور ہم ان کے بالکل اس بات کے اندر ساتھ نہیں ہیں مفتی عبدالقاسم نعمانی صاحب کے بیان کے بعد اب مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہو العالیہ کا بھی بیان آ گیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان کے اندر مفتی عبدالقاسم نعمانی محتمیم دار العلوم دیوبند کی خوب تعریف کی ہے آپ اوڈیو سماعت فرمائیں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کیا کہا ہے حضرت مولانا مفتی عبدالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہو محتمیم دار العلوم دیوبند کا یہ بیان بہت ہی لائق تحسین ہے انہوں نے واقعی دارلوم کی قیادت کا کہ منصب کی ذمہ داری کا حق ادا کیا اللہ صالح ہمارے دارلوم کو تمام فتنوں اور اختلافات سے محفوظ رکھے اور صحیح راہ پر چلنے کی ہم سب کو تمام مسلمان آنے ہند کو خاص طور پر اپنے بزرگوں کے قیادت میں توفیق عطا فرمائے بہت ہی ممنون ہیں ہم سب سخت انتشار کی قیفیت تھی لیکن انشاءاللہ بلکل انتشار ختم ہو جائے گا اور ہمارے قابل کا موقف بلکل واضح ہو جائے گا جزاکم اللہ میں سجاد نومانی ہوں